بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرینِ گرامی ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کی نظر کرتے ہیں جو کہ تل، گندم، مکی اور باجرہ کے حوالے سے ہوگی اس کے علاوہ چنہ کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے کہ یہاں پہ کتنی تیزی بن سکتی ہے تو سب سے پہلے تل کے حوالے سے بات کریں کہ کمزور تل کا خریدار بہت زیادہ مشکل سے نظر آ رہا ہے لیکن اچھے تل کی خریداری بہت زبردست بن رہی ہے لیکن اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ چودہ ہزار کی ویڈیو بنا کر کسان کا دماغ خراب کر چکا ہے فیلڈ میں جاؤ تو کسان کی ڈیمانڈ چودہ ہزار سے کم نہیں لیکن منڈی میں لے کر آنے سے آٹھ ہزار سے نو ہزار رپے کرایا خرج کمیشن علاوہ روٹین پیمٹ لیکن کسان کو اندر کی ان باتوں کا علم نہیں ہمارے غیر سنجیدہ رویہ کی وجہ سے ملرز اور غلم منڈی کے آرتیان کسان کی فیلڈ میں ہیں اور نفع نہ ہونے کے برابر وجہ غیر سنجیدہ رویہ اور ہائی ریٹس کی ویڈیوز ہیں فیلحال تلک کو دیکھا جائے تو آٹھ ہزار رپے سے گیارہ ہزار پانچ سو رپے فی منتق ریٹ رہا سندھ ہیدراباد کو دیکھا جائے تو گیارہ ہزار دو سو رپے سے بارہ ہزار رپے فی منتق پانچ کا ریٹ بتایا جا رہا ہے اس کی علاوہ مکی کے بارے میں اگاہ کرتے چلیں کہ مکی پینتی سو رپے اب باب مارکیٹ جا سکتی ہے اس کی مین وجہ کے فصل نہ ہونے کے برابر ہے اور نئی فصل آنے میں ابھی ٹائم بھی باقی ہے فیلڈ مل کی خریداری کی وجہ سے گندم میں بھی بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن یہاں پہ مکی اور باجرے میں بھی اضافہ چند دنوں میں دیکھا جا سکتا ہے فیلحال یہاں پہ ایسی سیچیشن بن چکی ہے کہ یہاں پہ سو پچاس کو ڈسکس کرنے کی بجائے حالات پہ نظر رکھنی چاہیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ ٹریڈنگ میں جائیں اور یہ بات بھی واضح رکھیں کہ جو فصل کمزور ہے اس میں ٹریڈنگ کریں وہاں پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نفع مل سکتا ہے جیسا کہ کپاس کو ڈسکس کریں کہ کپاس اسی فیصد ختم ہو چکی ہے حالیہ بارشوں کے بعد اب ہوا کی چینجنگ کپاس کے لیے کوئی خصود ماند نہ رہی اور مکھی تیلہ کی وجہ سے کپاس ختم ہو چکی ہے اور قیسان حضرات کا کہنا ہے کہ یہاں پہ بروقت سپری بھی کیا جائے تو کپاس کا دوبارہ بہتر ہونا مشکل نظر آ رہا ہے اب تمام تر نظریں فیلڈ مل کی طرف ہیں جس سائٹ پہ ان کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے وہی اجناس تیز ہونے کا خطرہ بھی دکھائی دے رہا ہے بہرحال آخر پہ گندم کے سٹاک والوں کے لیے خصوصی پیغام یہ ہے کہ آپ دل برداشتہ ہو کر یا گھبرات میں کبھی بھی گندم کو سیل نہ کریں یہی فیلڈ مل والوں نے جو کہ آپ کے پاس پچیس سے پچاس فیصد آٹا بھی لگ چکا ہے یہی آپ سے خرید کرنے کو تیار ہوں گے فیلحال مکی تین ہزار روپے سے بتیس سو روپے کی ڈیمانڈ چل رہی ہے اور کپاس کا ریٹ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نو ہزار دو سو روپے فی مان تک ریٹ رہا گوارہ کے حوالے سے بات کریں تو گوارہ تھل پنجاب کی منڈیوں میں تیس ستر کوالٹی کا ریٹ تین سو روپے بہتر ہو کر دوبارہ سولہ ہزار تین سو روپے فی کوانٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کراچی تھرپارکل کی کوالٹی سولہ ہزار تین سو روپے سے سولہ ہزار تین سو پچاس روپے تک ریٹ رہے اگر سبی بلوچستان کی بات کریں تو سولہ ہزار آٹھ سو روپے فی کوانٹل تک پوزیشن بن چکی ہے مارکیٹ بہتر پوزیشن میں مزید بنتی جائے گی اس کی بھی مین وجہ یہی ہے کہ بروقت بارشن نہ ہونے کی وجہ سے فصل کمزور دکھائی دے رہی ہے کالا چنہ کے حوالے سے بات کریں تو آئے روز ڈیمانڈ بڑھتے ہوئے سب سے زیادہ ٹریڈر کو فیدہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ اڈوانس آدھے تین سو سولہ روپے فی کلوگرام تک بھی ہو چکے ہیں اور اس کا بھی کوئی امکان ہے کہ مارکیٹ مزید اپ ہو سکتی ہے پاکستانی لاغت کو دیکھا جائے تو یہاں پہ ابسیڈ کی بھی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ گھریلو استعمال کے لیے بھی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے مہرین کا کہنا ہے کہ تنزینیا اور اسٹریلیا سے چلنا بروقت نہ ملنے کی وجہ سے کراچی کے انویسٹر روک کر سپلائی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی طرف بھی چل سکتی ہے تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ